موسیقی 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 تمہارے مسیحہ کو پہچانے تم دنیا کے نور ہو چراغ بن کے چمکو تم دنیا کے نور ہو چراغ بن کے چمکو تم دنیا کے نور ہو چراغ بن کے چمکو تم دنیا کے نور ہو چراغ بن کے چمکو تم دنیا کے نور ہو تم دنیا کے نور ہو چراغ بن کے چمکو تم دنیا کے نور ہو چراغ بن کے چمکو جو شہر اونچے پہاڑوں پہ بستا ہے جو شہر اونچے پہاڑوں پہ بستا ہے اسے بھلا کیسے چھپایا جا سکتا ہے اسے بھلا کیسے چھپایا جا سکتا ہے تم دنیا کے نور ہو چراغ بن کے چمکو تم دنیا کے نور ہو چراغ بن کے چمکو تم دنیا کے نور ہو چراغ بن کے چمکو موسیقی شما جلا کی کون اس کو چھپاتا ہے شما جلا کی کون اس کو چھپاتا ہے روشنی سے اس کی اجالا ہو جاتا ہے تم دنیا کے نور ہو چراغ بن کے چمپو تم دنیا کے نور ہو چراغ بن کے چمپو تم دنیا کے نور ہو چراغ بن کے چمپو موسیقی ایسے کام کرنا ستا تم دنیا میں موسیقی 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 شادی ہو رہی ہے حالا بھی ہو جکی ہے تو آج کا محول بڑا اچھا بڑا خوبصورت محول ہے اور میں یہاں پر یہ بات نور کہوں گا یہ پیرا پیٹس پہ جو تین تصویریں ہیں یہ بڑی اہم اور موجود سستیاں ہیں یہ جنہیں ہمارے پاسٹر پیٹر شداد جو تصویروں کی یہاں ہے اور امان کے ساتھ ہمارے ساتھ میں آ رہے ہیں بے شاید وہ اپنی میں ہیں ہم سے دور ہیں لیکن امان سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں جاتا ہے اور میں جی سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خدمہ کا حل ہے کہ آج ہم پاسٹر پیٹر جان کو محسوس کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ پاسٹر پیٹر شداد جانبی سسس، مغشرا، راکھر کے لیے ان کی میند کے لیے بھی میں قدا کر شکر دار کرتا ہوں کہ یہ ان کے ہاتھ کے لگائے میں قودے جو آج تہاور پڑھ بنے ہلیوں میں ہیں اور اس بات کے لیے میں قدا کر شکر دار کرتا ہوں میں نے دیکھا ہے پاسٹر پیٹر جان کی خدمت کو ہوتا ہے کہ خدا نے واقعی ان کو خدمت دی جاتا ہے میں ان کے علاقے میں ایک دفعہ ایک سرمنی پہ گیا تھا جو جلد پر سمندر کے گھنالی ان کا علاقہ ہے خدمت کر رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ واقعی ایسے لوگوں میں ان کی خدمت موثل ایسا ہے باہردت ہے اور خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ پروگرام جو آج ہو رہا ہے کہ کافی لیٹ ہوئی ہے آسیم آسیم پہلے ایک بات کرنا یہ کرونا سے پہلے ایک کا پروگرام بن رہا تھا ان کی مقصوشت کا لیکن کرونا کے وجہ سے نیت ہو گیا تو پھر نیت ہوتا 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 نہیں گیا اور میں یہ سمجھا ہوں کہ ہر پروگرام جو ہوتا ہے بائیول کے مطابق یہ خدا کی مزید سے مرکتا ہوتا ہے کیونکہ بائیول میں نے کہا ہے کہ ہر چیز کا خدا نے ایک دفع پھر آیا ہوگا تو آپ نے آپ پر سالی سیدے جو خدا کی مقرد بھی ہیں وہ بائیول تک پہنچتی میں آج شام خدا کے تمام خدا مطرین کو خدا حاضرین کو لے جاری تحایت خوش ہو کہ وہ اس تقریب میں شامل ہیں اور خدا کے خادم حاصل وکٹر جام کی اس محسوسیت پر وہ حاضر ہیں تاکہ ان کی خوشی کو دوبارہ پا میری ساری باتوں کے لیے میں قدام کا شکر اس کی تعریف کرتا ہوں آئیے ہم قدام کے پاک و مقدس قرام کو اپنی دعامی ترکیہ ومشیت کے لیے دیکھیں جن کے پاس بائیول مقدس ہے میرے ساتھ میل کرنے مقدس ملکہ دنید کی ماں کلی تھی گئے خدا میرے سمسی کی جیرے مقدس اس کا بائیس ماں ماں اس کی چوبیس نیائے سے لے کر ستائیس ماں آئے تک میں آگے سامنے پاک بائیول مقدس بائیول مقدس بائیول مقدس بائیول مقدس اور انہیں یہ ایک تکرار کی ہوئی کہ ہم میں قوم بڑا سمجھا جاتا ہے جس نے اسی کہا گیا قوموں کے بادشاہ ہم کا حکومت جلاتے ہیں اور جو اتنار اتنار رکھتے ہیں انہیں ہم کہلاتے ہیں مگر تم میں ایسا نہ ہو تم ایسے نہ ہونا بلکہ جو تم میں بڑا ہے چھوٹے کی مانند اور جو صداد ہے حضرت کرنے والے کی مانند کیونکہ بڑا قوم ہے وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے لیکن میں ہمارے درمیان حدمت کرنے والے کی مانند قرآن کے باق قرآن اسلام سے کھولے پڑے سوری جانے پڑے قرآن کی مانند آج میں نے اسلام کے حصے میں جو آج کی موقع کی مناسبت سے مضمون چنا ہے وہ ہے خدا کا خادم 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 کا موقع ہے خادم خادم ایک چھوٹا گرجہ ہے لیکن اس کی خدمت بہت بڑی اس کی خدمت بڑی عظیب کی مسکتان نے یہاں فرمایا چھوٹا گیا وہ چھوٹا ہسا ہے اور جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو سمجھا یہ جاتا ہے کھانا کھانی والے بڑے ہیں لیکن انشاء اقام نے کہاں نہیں کھانا کھانے والا نہیں بلکہ بہت لوگ اسے ماتن ہوا کھانا کھانے والا نہیں اور کہ وہ خدمت کرتا ہے وہ اس سے بڑا ہے اور میں مارے درمیان ایسا رہا ہوں خدمت کرنے حوالے سے مسید قدام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں خادم ہوں اور خادم ہونا یہ ایک بڑی عظیم بات آدم خادم مخصوص کریں گے خدمت کرنے والا مخصوص کریں گے کہ اس کو ہم چرواہی پر آمی دیتے ہیں بیرے جرانے بازی بیروں کو دین کرنے والا بیروں کو سمانے والا بیروں کی دیکھ بان کرنے والا وہ چرواہا ہے مگر وہ خادم چرواہا ہے لیکن خادم ہے واسبان ہے خادم ہے وہ بیروں کی خدمت کرتا ہے وہ بیروں کی دیکھ بان کرتا ہے اور اس کو میں نے خادم کے طور پر جنا ہے کیونکہ قامل سنسل نے خود بھی اپنے آپ کو خادی پیش کیا اور خادی محنان یہ بہت بڑی بار پہلوں پر اس طریقہ ہے کہ زندی کے بیٹوں کی ماں یعنی یقوب اور یوحنہ کی ماں مسیح قدام کے پاس آئیو سنجا کیا کہنے نہیں کہ قدام میری آپ سے ایک درخواست تھا مسیح قدام نے فرمایا کیا درخواست تھا کہ میری درخواست یہ ہے کہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں ایک دہنے پیٹھے اور دوسرا باہن اب دو کی بات ہو گئی ہے پھر دس باہن کے اب بات کہی ہے خود غرضی میرے بیٹے ایک تیری بہنی تیری بادشاہی میں پیٹھے اور دوسرا باہن پیٹھے اس نے دسوں باہن سانے اس نے اپنے دونوں میں بہت ہی باہت دی ہے اور جب دسوں کو اس باہت کا پتہ چلا تو وہ گھر سے بیانی ہے کیونکہ یہ کیسی درخواست ہے یہ کس غرضی کی درخواست ہے اور مسیح قدام نے وہاں پر بیان کیا مسیح قدام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے دردیان آیا ہوں اتنے آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت دے مجھے اسی کیا کہ خدمت کریں اور اپنی جان برطیروں کے بدلے کی دیئے لیں خدمت کروانا تو بہت آسان کام ایک خدمت کرنا اتنے ہائی مشکل نہ مسیح قدام نے خاتم بن کر خدمت کی اور مجھے اور آپ کو امینا دیا کہ خاتم کیا ہوتا ہے آج بہت سے اپنے آپ کو خادم کہتی ہیں میں آپ کے چل کر کھنی سے بات کروں کا اس حدالے سے کہ میں اس کو کہتے گرائیز کیا ہے خادم لیکن مسیح قدام کی بابت لپیوں دوسرے بابت پانچ ایسے چھٹی بیان بیان کو پڑے وہاں لکہ ہے ایسا ہی انداز رکھو ایسا مسیح قدام کی مسیح قدام کی تو بھی قدام کے برابر ہو جن کو قبضے میں اپنے کی چیز نہ سمجھا آپ نے آپ کو خانی کر دیا اور کس کی صورت اتیار کی خادم کی خادم کی صورت اتیار کی اور صدیب کو پروارہ کیا اور قدام اسے بہت نام بخشا جو سب ناموں سے اللہ ہے تاکہ ہر نام مرسل کے نام پر ہوتے کا آسمانیوں کا کا زمینیوں کا کا اوٹ کا جو زمین کے نیچے پانی بسید بنابت خادموں کے لیے ایک بہتری نسان وہ قادم بن گیا اور آدمی وہ یہ چاہ کر کہ قادم ایسے قادم بنے جیسے مسیح یسو قادم افسر نہ بنے قادم چیز کمانڈر نہ بنے قادم قدم کروانے والے نہ بنے ملکہ قادم وہ بنے جو سب سے چھوٹے اور قدمت کرنے والے ہیں پھر اس کی پتاون نے اپنی غلیمی کا قادم ہونے کا ثبوت اس ماس سے اپنے عمری کام سے لیا کہ انہوں نے اپنے شاگروں کے قوم بنے کسی جو قوم کو ہاتھ بتانے بارا کیا سمجھا جاتا ہے مہدی نیچے مہدی حقیب مہدی نچی مہدی نچی رسی خدا سمانہ کے خدا خالق خدا کا بیٹا حضر اور عبدی شان اور جنار اللہ لیکن رسی خداوں نے اپنے شاگروں کے قوم دروئے ہمیں جب پوم دھوتے پتر سمجھا جاتا ہے اس نے کہا موسیق قدرہ تو میرے پوم اب تک کونے نہ پائے گا کیونکہ تو بنا حق تا ہے میں سوٹا ہوں اور موسیق قدرہ نے کہا یہ بات نہیں اگر میں تیرے پون نہیں دھوٹا تو تمہارے ساتھ شریف نہیں موسیق قدرہ نے کہا خداون اگر شرکت کی بات ہے اگر شرکت کی بات ہے جو ایک بار نہا چکا اسے نہانے کی نہیں بلکہ پونک ہونے کی چھوڑت ہے تو کس طرح مسئل قداون نے آدم ہندے کا دمونہ بھی شاکتوں کے پونک ہوئے اور آدمی کلیسیوں میں جب آخری تسا کے موقع پر جب ہم پیسٹر سے پہلے جو جمعیران آدیو اس میں بہت سی گریسیوں میں یہ رواج ہے کہ وہ گریسیوں میں سے بزرگوں وہ چند روکار چنور کرتے ہیں جن کے خادم پونک ہوتا ہے پاس پاس ان کے پونک ہوتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ میں خادم میں چھوڑا ہوتا ہوں میں جب خادم کی بات کرتا ہوں تو میں تین طرح سے اس کی کیلیگرائز کرتا ہوں تین قصد کے خادم پہلے نبل پہ تو میں کہتا ہوں کھا دم موچھوں کیسے ہیں کھا دم ان دم کھانے والی ایسے خادم ہیں کلیسیہ میں کیا کلیسیہ کا دم کھا درم کھا دم کھا دم ہوتے ہیں اور دم زیادہ کھا دم تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کلیسیہ کا کے لیے دردے تھر من جائے وہ ان کا دم کھا دم کھا اسے ان کو تن کرنا چن کرے ان کے لئے پرابم کیلئیٹ کریں بلکہ سادیس بھائی اور دوسرا میں نے نام لیا ہے کھا دم دم یعنی پورے کھا جانا اسی لیے کچھ نہیں چھوڑتا اپنے پیٹ پہ ہار اور سوچ کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری بہت سی کرسٹن منسٹریاں مسیحی منسٹریاں جو سنوچھ کھا رہے ہیں کسی کے لئے کو بات کریں کھلاں کی ہرکردے بیوہ ہیں ایسے ہی نہیں کھلاں کا بھر ٹھوٹ گیا ہے ایسے ہی نہیں کھلاں بیمار ہے ہاتھ پیٹل کے لئے پیسے چاہیئے کچھ نہیں انہیں سب کچھ اپنے پیٹ پہ ہارت مارتے ہیں وہ دو سمیت کھا جاتے ہیں میرے لیے جرمیل میں یہ بات تو وہ دو سمیت کھانا چاہتے ہیں جو ملتا ہے جب یاد رکھیں کھلاں کو اس طرح سے ان کے دروازے کھنے ہیں مل رہا ہے ایک دن ان کا حساب کی طاعتی ہو تو آپ کے حضور بھی جانا جائیں وہاں بھی حسابتہ پیش کرنا ہے یاد رکھیں جتنے کام احساب کرتا ہے اس کا ضرور اس سے حساب دیا جاتی ہے آج جنہوں کے پاس نشنیاں ہیں جن کو بہت زیادہ ایڈز آتی ہے روپیاں ایسا آتا ہے اور وہ پیشیا کے لیے لوگوں کے لیے کیا کرنے ہیں وہ دن سمیت ہی آجاتے ہیں کسی کو کچھ نہیں دیتے افسوس کی بات اور دیسرا خادم خادم کی خدمت کرنے والے چھوٹا بل جاتے والے میں نے خادم کو چرچ میں خدمت کرتے دیتا چرچ کی دریاں یہ خاتے دیتا چرچ کی جسکر سپائی رہے دیتا میں نے خادم کو دیکھا ہے جو واقع خادم ہے وہ یہ کرتے ہیں اور جو افسر ہیں وہ یہاں سے یہاں سے چین کی اٹھاکنے جاتے ہم کو افسر نام خادم ہے پر خادمو والا کوئی قامل کی زندگی میں نظر نہیں آتا افسر خیل کرنے والے آپ یہ کریں 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 اور میں کچھ ہی نہ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ خادم نہیں یہ خدمت نہیں خدمت کیا ہے خادم بن جائے چھوٹی بن جائے اور جو چھوٹا بنے گا وہ کیا ہوگا بڑا بڑا چھوٹوں میں ایک تفاہ یہ بات آئی کہ ہم نے بڑا کون ہے ہر کوئی کہا میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں یوہمت کہہ رہا ہوا ہوتا کہ میں بڑا ہوں کیونکہ میں اوپر سیدھا وہ دیکھو منت جاتا ہے افسر کہہ رہا ہوا میں بڑا ہوں میں جذباتی ہوں میں ہر کام میں آگے پہلے بات کر دیتا ہوں تو جب ہم نے یہ بات ہے تو اسی کو نام نے کہ چھوٹے بچے کو نام کی درمیان پڑھا گئے اور کہا کہ جو ہم نے آپ کو اس بچے کی معنی بنائے گا وہ آسمان کی وادشاہی میں پڑا گیا اسی کو پڑھیں تاریخ کو پڑھیں تو تاریخ میں بڑھاتی ہے کہ وہ چھوٹا بچہ پڑھا ہوگا مسئولی بزرگ بنا اور اس کا نام کا یونانی زمان کا لفظ ہے یونانی نام ہے اس کا نام ہے ہسی کو پڑھیں تو یونانی زمان جو چھوٹا بچہ اس کو مسئولی بزرگ بچے سب کے درمیان پڑھاتیا کہ جو یہاں پڑھا کو اس بچے کی معنی بنائے گا تو آسمان کی وادشاہی میں پڑھا لے گا تو یاد رکی جو چھوٹا بچہ ہے وہ پڑھا ہوگا اور جو پڑھا بنے گا وہ چھوٹا کی بچہ ہے تو ایلیہ نام کا ایک شاکر تھا اس کا نام تھا علی شاہ علی شاہ کی خامش کی کہ مجھے ایلیہ کی ہوں کا دگنا مل جانے گا مجھے امسان کی ہوں کا دگنا مل جانے گا اور اس کے خدمت کرتا تھا وہ اس کے ہاتھ پر پانی جانتا تھا اس کے ہاتھ پر پانی جانتا تھا خدمت کرتا تھا اور اس کا ہی وار اور ہی وار کیا تھا ایلیہ جب اس سے گزام ہو دیکھتا تین ایلیہ پر ایلیہ آیا وہاں نے علی شاہ نبی کو بتا دیا کہ تیرا اصطاد جانے بار دریا یردن پار دیا جب ایک دور ہوا کا مرودہ ہے جس نے دونوں کو جدا کرتا اسی رات آسمان سے آیا ایلیہ اس پر بیٹھا اور وہ آسمان پر جا رہا وہاں علی شاہ نبی کہتا ہے اے میرے باپ اے عشاءی کے شہدادے جب یہ باتیں کر رہا تھا تو چادر نیشے گی اسے چادر دکھا جب دریا یردن پر واپس گیا تو چادر دریا یردن پر مار کر کہا ایلیہ کا حدا کہا پر بانی اس کو ایلیہ کی دوروں کا گھونا میں نا یعنی جتنے گھو اسے ایلیہ نبی نے دیئے اس سے دونے علی شاہ نبی نے دیئے کہ یہاں تک کہا علی شاہ نبی انتقال کر گیا اس قبر اس سے دخن کرنے لگے اس قبر میں پہلے کوئی مردہ دخن تھا اس کی ہڑیوں سے جب اس کی باڑی کپرائی تو مردہ دیتا ہو حالیلویہ یہ خرکت کی خدمت اور جو لوگ خداوں کی خدمت کرتے ہیں یہ تینہ تینہ خدا ان کو برسہ دیتا ہے میری دعا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج خدا کے خادم جو کہتے ہیں خدا کے خادم ہیں وہ خادم بنے اپنے کردار سے اپنے اعوان سے اپنے اپنے پاہ سے اپنے افتاد و سکھلاں سے وہ خدا کے خادم اپنے اثر نہ لکھا اور جو خادم ہمتا ہے خدا انہی شخص سے ستراز کرنا ہے اور میری دعا ہے آج جب ہم پاس کے بیٹر جان کو مخصوص کریں گے خدمت کے لیے ہم خادم مخصوص کریں گے مخصوص کریں گے کہ وہ پیسیاں کی خدمت کر سکتے ہیں اور خادم کس کا خادم ہوتا ہے جی خدا ہوتا ہے جس کا خادم ہوتا ہے خدا ہوتا ہے خادم دنیا سے چلے گا ہے ایک شخص اسے شخص سے خارج قبال رہ کہ یہ ہمارے خادم ہیں چا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے خادم ہیں تو خادم کہتا ہے آہو مہنا کا خادم ان کے پانڈیتوں ہیں مہنا کے خادم ان کے پانڈیتوں سے ہمارا خادم نہیں اسے کہتے ہیں یہ خدا کے خادم خدا کے شکل کھد کرتے ہیں خریسیا سے تو سرگرار پاس بانت خادم خدا کے ہاتھ ہیں سہرے قادم نے ایسے دارت نہ کریں یہ خدا کے خادم ہاتھ ہیں ہمارے پاس بانت ہمارے چڑھانے ہاتھ ہیں ہمیں چڑھاتے ہیں ہماری پاس بانی کرتے ہیں ہماری قدبانی کرتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ انفادوں کو جان کر کے خدا کی قدمت میں جتنے بھی آج خدا کے قادمی آگے ہمیں اور یہاں جتنے بڑی اہم خدا کے قادم کرتے ہیں ان کے لئے آج کا پیغام بھی کہیں کہ خدا ان کے وہ سچے قادم پر جیسے وسیع نے اپنی ہسکی کو پھٹا دیا آپ نے آپ کو کچھ نہیں سمجھا اور شاعر مشک کا کہنا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جہنم بھی جہنم بھی کہ خاکی اپنی صورت میں نہ لوگی گینا نہ لوگی تو ہم عمری زندگی پیش کر کے لوگ کو بتائیں کہ ہم خدا کے قادم ہیں محفظ کر بھی جنہیں ہم آپ کے خاکی محفظ کردار نہیں ہیں بلکہ ہم خدا کے خادم ہیں اگر ایسے ہی قادم آج پیدا ہوں ایسے ہی قادم بنیں تو میرا ایمان مجھے جتیم ہے تو ان کے خدمت اور زیادہ محفظ ہوگی اور اپنے جلال کے لئے استعمال کرتے ہیں آئیے اپنے سب کو جبائے قراج کے اکرام کے لئے قدام آپ نے اکرام کا شکر شکر ہمارے انہائے محفظ کر سمانی بار بیرے پاک جلالی پیٹی لیسے کے نام میں میں قراج شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں کس حسین قدمت کے لئے اس کی جنہیں میں بلائے اور چنان اور آج ہم جرد تیرے قدمت قدمت کے لئے مخصوص کرنے والے ہیں بیئنگا باسبان طرواہ گلیبان رہو کلیسیہ کی گلیبانی جاننداری وفاداری کس حسین خدا پیرا شکر ہو آج کی برام کی خادر کر تیرا خلاف سو گناہ ساٹھ گناہ سو گناہ دیس گناہ ہر سنگی میں حلقہ مجھے بیئی دیسی کرا اپنی کرا صحیح قدمت اللہ پڑوا پرنا تاکی میں تیری حکم تیرے قدمت تیری فکرنا کر کے تیرے نام خمیصہ درات دیں دیں ہم سب بھی سوالی سوسی کے خان سے مانتے ہیں اور وہ وقت ہے کہ ہم جس کے لئے سب کٹے ہوئے ہیں پڑا کے پاس جان نیبر ساتھ کے لئے جن کے آنے مقصوصیر ہیں ہم انہا کے پاس مین کو دعوت دیتے ہیں سامنے آئے آپ کی پھرپور تاریمہ داریاں مال لگے کنگسی رانے گیا کرو یہ دوست دارے خانمال ستیکھتے برکم کیا نکلہیے پر تاریمہ سکمال پر ہم پھوٹ کے تاریمہ دارے یاد تھاگے سامنے وال لگا ہم انہاں سامنے وال لگے ہم انہاں سامنے وال لگا مقصوصیت کی وجہ کرتا ہوں کہ خدا جو اپنے لوگوں کو کسی کام کیلئے چمتا تھا سو وہ کام چاہے بادشاہ کیلئے ہوتا یا پھر آمانت کی خدمت کیلئے ہوتا یا ربی کی خدمت کیلئے ہوتا ضرور خدا پہلے اس شخصیت کو جب اوپر کرتا تھا سو میں اس وقت کیلئے شکل گزاری کرتا ہوں کہ خدا آج بھی اپنے لوگوں کو پرخصہ ہے اور میں بہت کرتا ہے کہ خدا ضرور اپنے کام اپنی خدمت کے لئے مقصوص کرتا ہے سو قرآن کا جب وہ مطابق کرتے ہیں خدا دنہ خدا نے اپنے پردہ سیمیل نبی کے وسیلہ سے پہلے ساؤل کو جو مادشاہ کیلئے مصر کیا اس کے ساتھ پر نے ارنیلہ جا اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خدا نے اپنے مطابق سیمیل نبی کے وسیلہ سے دعوت کو جب وہ بڑی سرے توم کے بادشاہ مقصوص کیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب تجھ قرآن زیدہ خدا نے تیل کے مسر کے وسیلہ سے انہیں مقصوص کیا اور خدا نے خاص خوبیاں دیکھتا ہے خدا کسی کو اتنی جلدی مقصوص نہیں کرتا ہے یہ میں دعوت چاہتا ہوں دعوت کو بادشاہ کیا ہے بہت ساری عزمان شروع سے گزرنا پڑا بہت سارے چینلیز تھے لیکن ایک وقت آیا کہ خدا نے دعوت کو بادشاہ کیا چھوڑا چھوڑا باہت سارے چھوڑا تھا لیکن خدا کے کوئی اس کی خوبیاں اس کے در نظر آئے سو آج میں خدا ہمیں مقصوص کرتا ہے اور کم مقصوص کرتا ہے جب ہماری زندگینا بے عہد ہوتی ہیں زندگی میں کوئی عہد نہیں ہوتا سو ضرور خدا کا کلام ہمیں اس بات کے بارے میں بیان کرتا ہے اور یہ آج بھائی جان بکٹر کے لیے بڑی خاص اس کے لیے موقع ہے یہ وقت ہے اور یہ سچ بات ہے جیسے بھی ریویڈنٹ جیب مانا سارے میں بتایا کہ یہ برد دلو تھا بہت پہلے تھا بہت کامیت کی وجہ سے بڑے کامیت پرسن بڑے کامیت پرسن اور یہ سبت ہے کہ وہ ہمارے پھین جیتنے والے ہوگے ہیں سو اس وقت میں خدا کے جو شکر بزاری کرتا ہوں ضرور مقصوصیت ضرور مقصوصیت ابھی ہونے والی ہے اور میں چونک باتے ضرور مقصوصیت سے پہلے مسئلات رہتے لائے جائیں اور پھر اس کے بعد ضرور حلویڈا بیان بھی بھوگا سوکرام کے ساتھ لائے خدا کا جب ہم مطالب کرتے ہیں ضرور پتالیس تو یہاں پر ہمیں خاص خدا کی بڑی سکنٹی ہے ضرور پتالیس ہم اس کی ساتھ میں آئے ملکہ ہے تو نے صداقہ سے محفظ کر دی اور بھتالیس سے نفر اسی لئے خدا تیرے خدا میں شاد مانے کے تیرے سے تجھ کو تیرے ہم سروں سے زیادہ مصادی ہیں سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایسے مسائل کر لیتا ہے خدا پہلے ہماری زمنیوں کا محفظ کرتا ہے دیکھتا ہے خادم ایسے دیں محسوس ہی ہو جاتے ہیں خدا کا کلام ہمیں اس بات کے بعد اگرار کرتا ہے کہ خادم جب اس صداقہ سے سب حافظ رکھنے والے اور صداقہ سے سچائی ہے اور سچائی کے ہے خدا کا کلام سچائی کے ہے خدا کا کلام تُو نے صداقت سے محبت رکھتا ہے سو خادم کی ایک پہلی کنی یہ ہے کہ وہ صداقت سے محبت رکھتا ہے خدا اکلام سے محبت رکھتا ہے اگر اس کے ادھر کلام نہیں ہے صداقت نہیں ہے تو اس کا خادم بھونا مصدور ہے تُو نے صداقت سے محبت رکھتا ہے اور تُو سی بات تُو نے بھرکاری سے نفر سو میں ایڈور پاتھوں کو ایک پھر آگا تُو شکو بزارے کرتا ہوں ضروری شکر بھائی جان وکٹر کلام سے محبت کرنے والا کلام کی بنا دی اس کا نفر ہے کہ وہ کلام سے محبت رکھتا ہے صداقت سے محبت رکھتا ہے اور میں کی بات اتا ہے چاہتا ہوں کہ وہ یسو سے محبت کرنے والا صداقت کلام مجسم ہوا حرام صاحب جوانتے ہیں کہ وہ یسو ہیں صداقت پیٹا جاتا کہ یسو بھائی زندگی میں ہے یسو بھائی زندگی میں ہے یسو بھائی زندگی میں اپنی خوبیوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ نے ایک اچھا نمونہ دے کر گیا ہے تو نے صداقت سے محبت رفی اور ابت بھائی سے نفر خاتم جاؤں میں شبت خالی سے نفر رکھتا ہے خنا کے مریب بھی نہیں آتا ہے اور یہ اس کی خوبی ہے اور یہ سباب ہے کہ خلاق پہلے داؤں کو دیکھتا ہے خلاق داؤں کو دیکھتا اور وزیر قائلوں کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد خلاق انہیں خدمت کے لئے مسئلہ کرتا ہے مقصود کرتا ہے لیکھا کہ اسی لئے خدا تیرے خدا نے شادمالی کے پیلے سے تجھ کو تیرے ہم سنوں سے کیا کیا ہے زیادہ مسئلہ کیا ہے اور اس وقت ضرور بھائی جان وکٹر مسئلہ ہونے کے لئے چاہے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ خدا اکرام کے مطابق ہم اسے شادمالی کے آج اس کے لئے شادمالی ہمشری قوبوں کا ہے شادمالی کے پیلے سے تجھ کو تیرے ہم سنوں سے زیادہ مسئلہ کیا ہے حالیویلہ سو زور صاحب کی جو اب خوبیہ کہا ہے چاہتا ہے خوبیوں کو ضرور بھیان وکٹر کے بعد بدعا چاہتا ہے کہ ہم بھائی جان وکٹر کو مقصود کریں خدا کی کام کے لئے خدا کی قدمت کے لئے اور اب ضرور جب ہم تموتیس کا خط پیرا تموتیس اور اس کا تیس سبا پہلیت کو پڑھتے ہیں وہ خوبیہ جو خدا کو بسات ہیں خدا اپنے خاتموں میں خوبیوں کو دیکھنا چاہتا ہے سو کلام کے جو لکہ ہے یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگے بانک کا کام پر چاہتا ہے وہ چینج کام کی خواہش کرتا ہے بس نگے بانک کو بے نزام کام کی بی بی کا شہد بھی سار متقیر شاہستہ مصافر کرد اور تعلیم دینے کے لائک ہونا چاہیے نشوی زول بچانے بنا یا مارک بھی ملنے بنا نہ ہو بلکہ حلیم ہو نہ تکراری نہ زردوز اپنے گھر کا بخو بھی بدوپس کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو جب کوئی اپنے گھر ہی کا بدوپس کرتا نہیں جانتا تو خدا بھی کلیسیا کی نوبر گلی کیوں کر کرے گا نومرید نہ ہو تاکہ تکر کر کے ترین ابلیس کی سی سزا نہ پھائے اور بھائی مارک کے نزدی بھی نیگ نہ ہونا چاہیے تاکہ منابط میں ابلیس کے پنتے میں نہ پھنسے اسی طرح فاتموں کو بیس جیتا ہونا چاہیے پر دو زمان اشنابی اڑا جائے ازناب پاک نام چین آؤ اور ایمان کے بیر کو پاک دی میں حفاظت سے رکھیں عجیبی پہلے ازمائے چاہیں جس کے مارک کے بیر زم پھیلیں تو خدمت کا کام کریں سو یہاں پر ہم دیکھنے ہیں ازمائے چاہیں صبح ایمان ضرور خدا اگرز اشناب کو بزاری کرتا ہوں بائی ویٹر جون کیلئے آپ سب کے سامنے آپ بیسی آئیں عزیز و قارق ہیں ضرور ان کی زندگی وہ آنکھ میں دیکھا صبح حسیل چرچ ہر گوزتے ہوئے ہم نے بھی ایک کم وازانہ کچھ جا چاہتے ہیں آفیس میں آتے رہے ان کی فائل دیا رہی ان کی ائی ایٹھو کے سنے ایٹھو کے سب ہم جب مبارک دیکھے اور بونکر بھائی دیکھتا ہے سو میں اسے بات کے لئے شکر بزار قیقتل کے حال سے ضرور کلام کے بتالek کو جب پورا اتر دیکھ بارے ہے سو اس کے صاد سب آپ سب مبارک بات دیکھتا کلام اچھا آف بھائی وقت بھائی اور اس کے پیچھے ضرور پسٹر پیٹر ہیں اور سسٹرز آپ کے ضرور یہ اتب ہوتا ہے جو آپ کے دمیانے کا تناور درم کی مالک ہے حالیویہ صبح میں خاص پر پسکرام کے مطابق یہ بات جانا چاہتا ہوں اور یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگے بان کا عدد چاہتا ہے بہنچے کارم کی فائش ہوتا ہے صبح یہ بات جانا آپ آگیا جیئے دیکھنے ہو جائیے صبح میں پلیڈرپیا پہلڈکا سچو جو پاکستان کا منصف روتے ہوئے اور جنر سیٹری ہوتے ہوئے اس بات کے لئے ضرور آپ سے سواک کرتا ہوں کیا آپ بیٹر جانا کی بی بی کا شور ہے جی نہ بھی جانا تھا لیکن یہ اس بات تصدیق ہے اور ایڈرپیا پہلڈکا سچو جو پاکستان یہ بات پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم صرف اسی خادم کو ڈیڈکیٹ کرتے ہیں جو اسی خادم کو اپنے ساتھ کزمت کرنے کا باوکہ دیتے ہیں ایڈرپیا پہلڈکا سچو جو پاکستانی جو بھی اقزاب ہو اور اور پھر ایڈی پی بی کا شور ہے پریز گار ایڈرپیا پہلڈکا سچو میں ان افصالی چیزوں کو بھوڑ نے دیکھا شایست ہے شایست کی زمینی ان کے سر بازوں کی بہت شایست کی سے بہت ہے نشہ بھی بھوڑ میں جانے والا نہیں ہے باز پہلے جیسے ہوتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں نجاڑتا ہوں وہ خادم نہیں ہے ان کے بارے میں بازہ خوراک نام پیار کرتا ہے وہ بیڑی ہیں جو بھیڑوں کو پھار کر چلے جاتے ہیں کاندر تباہ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کے لیے شکر کرتا ہوں کہ خادم کو حلیب ہونا چاہیے یہ یسور سی کی خوبیہ ہیں یسور سی نے قاضیت طرف کرتا ایمینہ تو پھانے والوں بھو سے دبے میں لوگوں سب میرے پاس آؤ تو میں تم کیا دوں گا ارام دوں گا اور پھر یسور کا مجھ سے سکھو کیونکہ میں حلیب اور ابھی کا فروتر تو تمہیں جانے کیا پائے نہیں ارام پائیں سو خادم کو جب وہ علیم ہونا ہے یسور کی خوبیہ لے کے لئے یسور کی خوبیہ پھر تکراہی نہ ہو اور نہ ہی وہ زر دوست ہو ابھی قناہ نے پیام پر سنا کہ زر دوست جب قناہ برکت دیتا ہے تو پھر بھی ضرور ہے اس برکت کو سبازہ بھی ہے اور اس برکت کو جاؤ تاکہ کام ان برکت لئے ضرور ہے آگے جاؤں پڑھانا ہے اپنے گر کا پکھوٹی بندوں بست کرتا ہوں اور میں بھائی جوان میکٹر جس سے جو سوال کہا تھا تیری بچے شادی کہا یہ بھی موچ رہا تھا میں اور میں اس بات دیشتر کو گزار گر کا پکھوٹی بندوں بست اسی خواب سرمس کو ڈیٹکیٹ کرنے جاتے ہیں اور یہ خوبیاں تو ہیں اس کے اندر پائی کے لئے ہیں اور اب وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہو اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خدا کی کلیسیا کی خبر گینی کرنے مارا ہو خدا کی کلیسیا کی خبر گینی یہ چھوٹی خدمت نہیں ہے ایک گرانے تو سمار بہت بڑا نام لیکن جب کلیسیا میں بہت ساری گرانے ہیں تو یہ پاسٹر کی چوانے بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ ایلی ایک گرانے کی خبر گینی کریں بھیڑیا میں چوانے میں اور مزدور میں یہ بھرک ہوتا ہے چوانے مزدور نہیں ہے دو چاہ بھرک 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 چوانے ہمیشہ اپنی بیڑوں کے ساتھ ساتھ رہتے چوانے کو بتاتا ہے اس کی بیڑے جب کی سوال بھیڑے بھیڑے بھی جانتے چوانے کا نام ہے چوانے پیچھے پیچھے چڑھتے چوانے بھی بھی بھیڑے کو تاکہ وہ خدا کی خبر کی کرنے بار سو میں سوال بھی شک بزار کر ہم آئیے پیس اس سوال سوال بھobcribing جیاز کی مقصصیت ہے لیکن ہمیں جو بتایا گیا تھا پروگرام کی مطابق وہ بھائی چھوڑ بکٹر ہے سو ضرور ہے ابھی یہ آئیل آئیل ٹائم پہلی ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ضرور یہ پہلے بتانا چاہتا ہے تو پہلا ہم اسے مقصص کریں کہ ٹھنگوں کو بھی کریں لیکن پہلا ہمیں پہلا ہمیں پہلے کی مطابق ہے ساہی پر صلح پر چکھائیں گے آپ کنا ہم کسی شکل بزاریں خدا جنہا سمجھ باہت میں اس وقت سریعہ جیردہ کاہین ہوتا ہے آئیل قرآن تیرے خاتموں کے ساتھ مل کر آئیل قرآن اس سے تیرے کو تیری پاک بزوری میں لے کر آتا ہوں اور پہلے میں قرآن تیرے میرے یسو کے لبوں کو آئیل قرآن اس تیرے میں انٹیرتا ہوں آئیل قرآن یہ تیر جب مرسا ستا پھیل اچھے جس کے وسیرہ سے آئیل قرآن کہیں یہ تحانت کی خدمت کے لئے خدا ریل قرآن ہوتے تھے اور بادشاہ بادشاہ کی خدمت کے لئے ریل قرآن ہوتے تھے اور پہلے میں قرآن میں شکل بزاری کرنا ہوں میں اس وقت میرے قرآن بھائی جان ویپٹر کو ائیل قرآن جب اس دیر کے نسلسلہ سے اور تیرے پاک قرآن کے مطابق مسا کرنے چاہتے ہیں تو میرے قرآن یہ مسا حبیشہ اس کی زدگی کا قائمہ قائم ہو اور پہلے قرآن بھائی تیری کلیسیا کی خبر گھنی کریں اور پہلے مسا کے مسات سے ہارے کس civilians بنان ہارا کس button ہارے کسوں کے آئی قرآن گا اور بالسیک 느�اسی آئی قرآن تیرے بندہ کنس سیرے آئی قرآن بھائی ہمیشہ اس بسا کے مسئلے سے اس ستیار کے مسئلے سے آئی قرآن بھائی اور پہلے قرآن تیرہ بے کیا کے ساتھ تیرے کام اور تیری خیرمت بسرن جان دے پیشہ خدا تو نے ایسا کیا ہے اور دیل جو کہ خدا تیرے خواہد ہو باقی خدریاں آئے خدا مسا خدا دین ہو چکا ہے جب اسے لگایا جائیں تو خدا تیرا مسا اس پر ٹھہا جائیں اور پہلے خدا جیس طرح آئے خدا سمسو پر تیرا مسا تھا آئے خدا ناؤ پر تیرا مسا تھا ساؤ پر تیرا مسا تھا اور ندیوں پر تیرا مسا تھا پودی مسا آئے خدا اس وقت ویکٹر چھول پر ہو اور خدا تیر ناث ٹھہا تم چھولدی جست Engagement کی اieß مارٹ خدا تیر میری آپ کی رسائی سے کنا آب سائے سabe descended سائے پہلے اور چھولدعل مبائل مبائل مبائلdock موسیقی 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 مجھے آپ کے سب میں اہدے کا حانت کا اہمت جا وہاں نے پڑھنا ہے میرے پیچھے پیچھے اور لکھل کیا پیان ہے جو انسیا کے لیے اور پیٹر کیا پیٹی کارسچل چلچ پاکستان کے لیے ہے سو آپ نے میرے پیچھے پیچھے ضرورے دوسرا مائک دے دے سو یہ اہدے کا حانت ہے جو سوٹ اہدے کا حانت ہے جو خدا کی خانوں تھوڑے کی نیکھے تھوڑ چکے میں ہیں سوڑ یہ ٹیک ہے ناکی پیسیہ اور خدا کی پاک جونی میں جب وہ باہنے والوں کے جسے اہدے کا حانت کا حانت کا حانت ہے اب میں میرے پیچھے پیچھے پیٹر میں جوان وکٹر بلسلیسی خدا قدوس کی خدا کی خادموں کی مجودگی اور اماندالوں کی جماعت کی روبرو پوری سمجھ اور یقین کے ساتھ اقرام کرتا ہوں میں خدا سالوس عبادنیت پر امان کرتا ہوں اور اسی کو قل قائنات کا خالق اور مالک مانتا ہوں میں بائی مقدس کا بائی مقدس کو خدا کا اور حق میں مقاشفہ مانتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ صرف کتاب مقدس کی تمام بڑی انسان کی نجات کے لئے خدا کے محبت بھرے منصوبے کو بیان کرتی ہے میں پورے دن سے یہ یقین کرتا ہوں کہ ہم صرف کتاب مرجی نصیب خدا نے مجھے اپنی قلیسیٰ کی قلب آنے کے لئے جنا اور بھلایا ہے اور یہ کہ میں اس پاسپاری قدمت کے لئے بائیولی ملیار سفاقف ہوں میں فلیٹرفیا پیٹرکاستر چوچو پاکستان کو اور بائیولی ملیار پر اور بائیولی ملیار پر کارکلیسیٰ مارتا ہوں اس لیے آج میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو کلی طور پر مسیح کے بدل کی مسیح کے بدل کی پاسپاری قدمت کے لئے پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں اور الانیہ اہد کرتا ہوں اور الانیہ اہد کرتا ہوں کہ میں اپنی کہ میں شخصی زندگی شخصی زندگی خدا کے خوف اور مسیح کی پاکستگی میں وزار ہوں گا خود بھی کلام خدا پر عمل کروں گا اور دوسرے کو اپنی زندگی کے نمونہ سے خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ترقیب دوں گا بات شاری کی کشکبری کی بنا دی میری زندگی کی اولی ترجیح ہو جی اور میں اپنے اس بنیادی کام میں کبھی کتا ہی نہیں کروں گا میں ذاتی مفاد کسی بھی طرح کی لالج خوف یا کسی اور وجہ سے خدا کے کلام میں عمل کروں گا اور بائی بھی سچائیوں کو اور بائی بھی سچائیوں کو پورے طور پر پورے طور پر بیان کروں گا بیان کروں گا میں مسیح کے گلے کی میں مسیح کے یوتے کی اکھالی اور مشرمہ پوری محبت تیانت داری اور وفاداری سے کیا کروں گا اور ان میں جگانگر اور محبت کان کرنے کی کوشش میں لگا رہوں گا نہیں جیے گے میں کمال بفاداری سے اکمال بفاداری سے فردفیہ پینٹی کافٹر چھر چھو پاکستان دستورے علام بر دستورے علام پر عمل کرنے کا عمل کرنے کا عمل کرنے کا عمل کرنے کر اور کلیسیا کی طرف سے ٹیئے گے انتظامی اور مالک دیارات کا غلط استعمال نہیں کرتا میرے لئے سر دعا کریں کہ خدا خدا مجھے اس اہدو فیمان پر قائم رہنے کی تفریق عطا فرمائے آمین سم آمین باپ بیٹے اور قدس کے نافذ ہیں سو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور اس حق پر ضرور آپ بچوں وکٹر خدا کے قام حضورت کے لئے ڈیڈکیٹ ہو چکے ہوئے ہیں کلیسیا کو اور خاص پر بچوں وکٹر کو اور بچوں وکٹر کی سارے قرارے کو میری طرف سے اور فنیل فیمانٹی پاسوچر اور پاکستان کے پور کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو اس کے ساتھ سب میں ضرور بچوں وکٹر کی اہمی آپ پر پیٹے بیٹے کو بھی بلانا چاہتا ہوں وائی اس وقت میں خدا پہ دو شکو بزاری کرتا ہوں خدا پہ کلام بیان کرتا ہے کہ یہ دو نئی بچے خدا پہ کلام بیان کرتا ہوں اور بہن کے لیے خاص حصیت کہ اپنے بسٹر جان وکٹر کے ساتھ برابر کی خدمت کرنی ہے کچھ آپ دو نہیں ایک ہے ٹھیک ہے تو اگر جو اہم ہے بلانکی اعظم میں بسٹر جان وکٹر کے اہدیت احادت کلیا ہے تو آپ بھی اس میں برابر کی شریک ہے تو میں آپ کے مبارک بات دیتا ہوں اور میری نصیت ہے کہ ضرور ہے آپ نے دن و رات اول درچہ خدا کی خدمت کو دیتا ہے اور میں خاص یہ بات بتانا چاہتا ہوں اس سے بھی خالق ہاتھ باق میں بات در طور پر لکھا ہے کہ بیویوں کی کیا آپ فرائز ہیں کوک ہیں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے یسو کو بندر جائے دیتے ہیں اس کی خدمت کو بندر جائے دیتے ہیں اور پھر ضرور ہے آپ نے شباب شباب کے ساتھ یسو کی خدمت کو جو سر جانے ہیں سو اس وقت ہم سب اپنے سب کچھ کھائیں گے اور میں نے جان کے لئے بھی نفاس دوا تو میں جوڑے کے لئے میں خدا مند اس جوڑے کو اپنے کام خدمت کے لئے جب وہ بلیس کریں اور یہ جوڑا جب وہ سر جوڑوں کو جیتنے کا سیزا دیں خدا سے دس منی باہر میں سوکر شکر بزار کرتا ہوں آجیر کا فرمت ہے پہر خدا باہر میں بیٹے اور ان خدس کے نام سے آئید خدا مند ہے سکیٹی لائیدہ چھانت ہو آئید خودا ہم نے خدا بیٹر چھانت ہو آئید خودا ہم نے بلیس کرتا اور ترین برد کر دیتا ہوں اور پھر خدا دنوں راہ آئید خلیسیاں کے لئے دیکھا ہوں ترین کا خدمت کے لئے آئید خودا ہم نے جوڑا ہمیشہ آئید خودا ہم نے اپنے کام خدمت میں لگا رہے ہیں اور خدا جوڑے کے بس سکتا سے تجھے عزت و چلال دیتا ہوں بے شکر مختلہ سکتی ہے آئید خودا ہم نے آئید خودا ہم نے باہر بیٹر چلال دیتا ہم سے ہیڈ کیل کر دو بلیس کرتا ہم نے گرانے کی خبر گریم کریں اور انسید خودا ہم نے سیاں میتی ہیں کہ گرانے کی میں تیرے خاتم کے ساتھ مل کر آئید خودا ہم نے خبر گریم کرتی رہے ہیں اور ان کے وسیرہ سے تجھے عزت و چلال جتا ہے بے شکر مختلہ سکتی ہے نور رہید خودا ہم نے سیاں مل کرتا ہے بے شکر مختلہ سکتی ہے عزت و چلال جتا ہے جوڑے کے لیے بھی کلافیق کی تھی گا اور ان کے ساتھ جوڑا آپ سب کے لیے دنکتتا ہے و سیرہ بنا لے گا عزت کے ساتھ ساتھ آجوکر رہے ہیں سو بھائی بے آپ بہت دوگا ہی آجے اور بسرد اب بہت دوگا ہی چاہے اور فاسٹ اوکر بھی آپ کو بلیس کریں گے ہوں بھائی شہر میں جائیں گے لیکن آپ کے لئے مقصود سی ہے مقصود سی ہے مقصود سی جاؤ خاص گوورمیٹ اس کا سوہر پر اس کو ہٹا کرتے چھیک ہے سو ہم سو راپک شکل کرتے ہیں بھائی کو بھائی شہر میں خدمت کے لئے ایڈکیٹ کرے کر بھائی شہر میں سمائیں گے اور بھائی شہر میں خدمت کے لئے صورت کے لئے دعا کریں گے سو کی اپکیشن ہے وہ آفیس میں ہے آفیس میں ہے سو صورت کے لئے دعا کریں گے میتے لئے رائی مقصود سوالی بھائی شہر میں خدمت کے لئے پر حاضر جمعات کی معلومتی اور حاضری میں اے خد آدم تیرے بھی سکندے ملوان کے لیاس کو بشرانہ خدمت کے لئے مخصوص کرتا ہوں اور بیٹے اور بیٹے اور بھائی شہر میں خدمت کے لئے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے اس کے زیرے سے تیرے گہرے کام ہوں اور مجزاق ہوں اور مجزاق پائیں زندگی پائیں صفاہ پائیں اور بہت سے لوگ تیری بادشاہی کے لئے تیار دو تیرا شکر اس کے خالدان کو مر کر دے اور اسے ہم تیرے نام سے باپ اور بیٹے اور رنوز اس کے نام سے اس خدمت کے لئے محفوظ کرتے ہیں باکہ جلد تک وہ اپنی حیات میں ہے تیرے پاک خدمت میں ہماتاں بھوچ کرے اور اس خدمت کو تیرے جلال کے لئے پورا کر سکے تیرا شکر ہو تیری تعریف تیری ستا عیسو یہ دعا تیرے پاک اور بیٹے ایسو میں نام سے باپ دے آمد سب سب مزبت نمتیس کا اپنی شیئر کو فی اے ہمارے باپ تو جو آسمان ساہے تیرے نام بھاک بنا چاہے تیری بادشاہ تیری مرضی جیسے آسمان سبو سویڈ برگی ہمارے روز پر اٹھی آ چاہے جس طرح مقتے کرزداروں کو باپ کرتے ہیں تو بھی بھائی کرز باپ دے ہمیں آسمان شکریہ نہ دا بلکہ بلائی سے بچا کیونکہ بادشاہ اور بلکہ بلکہ اوچھا ہمیشہ دینے ہیں آمین اب باری خوبہ جسم سکم پزل خدا باپ کی محبت باپ کروں کی رفاقت اور شرافت دنیا بار کے تمام مقدسین کے ساتھ حاضر جماعت کے ساتھ اور بین خصوص اس مقت آئیت خوداندے پاسٹر چھوان وکٹر ان کی اہلیہ کے ساتھ اور خدا مبشیر اریاز کے ساتھ اب سے لیگر ہمیشہ ہمیشہ تکھلے آمین سو آپ سب کو خوبہ مبارکو اور بھائیاس آپ کو بھائیاس مہشہ اڑا قدمت کے لیے اور سب کو لائپک کر سکتے ہیں بھائی بھائیاس شکر آپ کے ساتھ بھائیس 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 آئیت ٹھانی آگے کی حصے کی وہ ودعوت کریں روسر پہلے جو قودے مقسوس ہوئے ہیں یہ جس خادم کے مسئلہ سے خدا کے خادم کے مسئلہ سے آج ہوں گے اس مقام پر ہیں تو ہمارے بڑے بائی پاسکتر شدار خواب سے بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی برکور تعلیوں میں خدا کے خادم کو ملکم کہیں گے جار رہے گ جارب صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی